موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈی ٹوانٹی فوریز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا مدیشہ گرڈا زلہ تھانا تھاکور گنگٹی کے مال پرتاپور گاؤں کے محمد سیوب پتہ سبرگی اور رمجانی کے رہنے والا کچھ دن محمد سیوب اپنی پتنی ریشمہ خاتن کے ساتھ بومبے کام کرنے کے لیے چلے گئے اور اپنا سہودر بھائی کو گھر چھوڑ کر محمد سیوب اور میری پتنی ریشمہ کے ساتھ پچیس سال پر گھر آئے میرا بھتیجہ محمد اسلم ریحانہ خاتن کو بولے کہ میرا گھر کھالی کر دو کھالی کرنے سے انکار کرنے لگے اور محمد سیوب اور میری پتنی ریشمہ خاتن کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے مار پیٹ اور ایٹ پتھر چلانے لگے اور کان بالی اور ناک کا چھن لیے محمد اسلم ریحانہ خاتون نر سربا خاتن کے دو لڑکیوں نے مل کر چھن لیے یہ ایٹ اور پتھر اور موہ کاٹ کر جخمی کر دیا اور گھر بھی کھالی نہیں کر رہا ہے آپ کے ساتھے کیا حادثہ ہوئے آپنا نام پرچے کر رہے ہیں میرا نام محمد سیوب ہے میں بمبے رہتا ہوں اور بمبے سے آنے کے بعد یہ لوگ نے میرے گھر پر رہنے دیا تھا میں اس کو اور آپ وہ گھر کو میرے کبجہ کر رہے ہیں کس کو گھر دیا تھا آپ رہنے کے لیے ریحانہ کو اور اسلم کو وہ کون لگتے ہیں آپ کا وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے ان کے چار پانچ لڑکے کو میں پال کر رکھے تھے ہمارے پاس بال بچہ نہیں ہوں نے کوئی کیا ہے جی آج آنے کے بعد نصروح اس کی ساس اور نصروح کی دو بیٹی اور اس سے اپنے ملکہ میرے ساتھ مار پٹ کیا ہے نام جرا سے بتایا ہے کون کون آپ کے ساتھ مار پٹ کیا ہے ہاں نا خاتون ہممم اپنا اسلم جی اس کا پتی اور اس کی ساس اور اس کے ڈڑھ ساس دو جب یہ پانچ آدمی ملکے مار پٹ کیا میرے ساتھ میں اور کن کے کن کے ساتھ مار پٹ کیا ہے میرے اور میری آپ کا کس چیز سے مار کیا ہے آپ کے جاتے کیسے ہفک لیا جی سر پر ایٹا لے کے مارا کہاں کہاں آپ کو ہفکا کیا ہے گردن میں ہفکا ہے کہاں پر جرا ست دیکھا میں آپ کا آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں کہ یہ دانت سے ہفکا ہوا ہے اور ہفک لیا ہے مو سے جس کے چلتے ہیں اور کئی جگہ اس کو جو ہے سریر میں جو ہے چندہ نظر ملے گا کھون سے ہفک ہفکا اور کچھ ایٹا پتھل لوگ بتا رہے ہیں کچھ ایٹا چلتے ہیں چلتے ہیں اور آپ کا کیا نام ہوا آپ کے ساتھ کیا حدثہ ہوئی ہے میں اپنے گھر پہ آئی تو دونوں جن بیٹھے ہوئے تھے بمبی سے آئی ہوں گھرانا خاتون کو گھر دی تھی محمد اسلام کو ابھی بمبی سے آئی ہوں گھر میں ابھی باہر سے آئی تو گھر میں دیکھی کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں میں گھر کا اپنے تعلق ہو رہے کی میں کو میرا کان کبھی چھین لیے مار کے کان میں بھی بہت درد ہوا سونے کا کان کٹھا بالی وہ بھی چھین لیے اسلام کی ساس رہانہ تھی اور اس کی دو بہن تھی گھر میں بھی نہیں گئی تھی بہر سے آئی تھی تو پورا سب چھین لیے کان میں بہت درد ہوا خون بھی گیا تھا سر یہ چھین لیے یا مار پیٹ کرنے میں کتنے عدمی تھے آپ کے ساتھ پہ جن تھے سر اور اور کہاں کہاں آپ کو مار پیٹ گیا ہے میرے کو ناہ سر پہ مارے سر یہاں اور یہ ناک پہ پہ لے کے مارے تو ناک سے خون گرا آئے اور بدن میں بھی مار لگا ہے جی پوری مار پیٹ کیا ہے آپ لوگوں ساتھ ہے کیا یہ جو مار پیٹ ہوئی ہے یہ لوگوں کے ساتھ کیا سچ بات ہے صحیح بات ہے کیا کون کون مارے ہیں کون دیکھے تھے آپ لوگ اسلام مارے ہیں اور اسلام کی پریوار مارے ہیں رہنہ خاتون جی اور اس کی ساس ماری کری ہے اور اس کی جو انت دو بہن ماری ہے وہ گھٹنا کے ٹائم میں اس ٹائم میں آپ لوگ پردہ پہ وہاں دیکھے کہ اس کے گردن پہ جو ہے ممت سیوب کے ہفکن لگائے ہوئی تھی اور وہ لوگ اٹھا پتل سے جو ہے وار کر رہے تھے موسیقی